بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں خورم رضا آپ کو اردو کلاس وید خورم میں خوشامدید کہتا ہوں ویورز آج اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مرزا عصداللہ خان غالب کی غزل ہے دائم پڑھا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں خاک ایسی زندگی پہ کے پتھر نہیں ہوں اس غزل کی مکمل تشریح اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے تو لیکچر میں آگے بڑھنے سے پہلے ہر بار کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کلاس ویڈ خورم کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بولیے تو بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کے طرف شیئر نمبر ایک ہے دائم پڑھا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں خاک ایسی زندگی پہ کے پتھر نہیں ہوں میں فرہنگ دائم مطلب ہمیشہ خاک کا جو لفظی مطلب وہ یہ ہے کہ کسی پر افسوس کرنا یا لانت بھیجنا ٹھیک ہے یہ لانت بھیجنا بھی مطلب کہ مراد لیے جا سکتے ہیں اس شیئر کا مفہوم ہے شائر اپنے محبوب کے وصال کے لیے پتھر بننے کو تیار ہے یعنی اس کے دیکھنے کے لیے اس کے پاس رہنے کے لیے تشریح ہے مرزا غالیب اس شیئر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے محبوب میں پتھر ہوتا اور تیرے در پر لگا ہوتا یعنی تیری دہلیز پر جو ہے وہ لگا ہوتا تیری دہلیز پر لگے رہنے سے مجھے تیری تیری قدم بوسی کا شرف حاصل ہوتا رہتا یعنی میں آپ کے قدم چومتا رہتا اور آپ کی جو در پہ ہوتا آتے جاتے آپ کی قدم چومتا رہتا لیکن افسوس میں تیری دہلیز کا پتھر نہیں ہوں ایک آش میں پتھر ہی ہوتا اور تیرے در پر پڑا رہتا یوں تیرے قریب تو رہتا کیونکہ اس کسی کیونکہ کسی آشی کو وسالیار سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوتی یہ تھا شیر نمبر ایک بڑھتے ہیں شیر نمبر دو کی طرف کیوں گردش مدام سے گھورانا جائے دل انسان ہوں پیالا ساغر نہیں ہوں میں فرنگ ہے گردش مدام مسلسل مسیبتیں یا مسلسل تکلیفیں کے لئے پہلشانی کے لئے ساغر ساغر کا مطلب ہے جام مفہوم ہے شیر کا پیدر پہ ملنے والی مسیبت تکلیفوں اور پریشانیوں سے انسان گھبرا جاتا ہے تشریح ہے پیشے نظر شیر میں شاعر کہتا ہے کہ میں کوئی مٹی کا پیالا یا شیشے کا بنا ہوا بے جان برتن نہیں ہوں کہ مجھے تکلیفوں کا احساس نہ ہو میں ایک انسان ہوں اور انسان گوشت پوس سے بنا ہوتا ہے میرے سینے میں بھی دل ہے اور دل حساس جذبات کا مرکز ہوتا ہے پھر کیوں نہ میرا دل مسلسل حالات کے تغیرات یعنی حالات کی تبدیلی حالات کے تغیرات اور زمانے کے حادثات سے نہ گھور آئے پھر کیوں نہ وقت کی آندھیاں مجھ پر اپنا اثر چھوڑیں یہ تشیر نمبر دو بڑھتے ہیں اگلے شیر کی طرف شیر نمبر تین ہے یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے لوہے جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں فرہنگ ہے لوہے جہاں یعنی دنیا کی تختی یا دنیا بھی مراد لی جا سکتی ہے حرف مکرر وہ حرف جو غلطی سے دوبارہ لکھا گیا ہو فرہنگ ہے مفہوم انسان مرنے کے بعد اس دنیا میں دوبارہ نہیں آسکتا اور جانے کے بعد ہی انسان کی قدر ہوتی ہے تشریح غالب اس شیر میں اللہ تعالیٰ سے اپنی ناقدری کا شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اے خدایہ زمانہ کیوں میرے خلاف ہے اور کیوں مجھے ختم کرنے کے در پہ میں کوئی اور ضرورت پڑھنے پر دوبارہ لکھ دیا جاتا ہے میرا معاملہ بالکل الگ ہے میں اگر لوہ جہاں یعنی دنیا سے مٹایا گیا تو دوبارہ نہیں لکھا جاؤں گا آخر زمانہ کیوں مجھے نہیں پہچانتا میں فانی ہوں اور اس دنیا میں دوبارہ نہیں آؤں گا زمانہ یہ بات بڑھتے ہیں اگلے شیئر کی طرف آبیورز اس غزل میں ہمارے یہ تین اشعار ہیں جو قطہ کہلاتے ہیں یا قطہ بند اب اس کے لئے قطہ بند یا قطہ کسے کہتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا جس میں آپ سمجھ لیں کہ قطہ بند یا قطہ کیا ہوتا ہے اچھا شمار کیے گئے ہیں اور یقینا کسی اور معنی میں شمار نہیں کیے جا سکتے یہ تین اشعار تو بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف شیئر نمبر چار ہے کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے لالو زمورد و زر و گوہر نہیں ہمیں فرہنگ لال ایک سرخ قیمتی پتھر زمورد ایک سبز رنگ کا قیمتی پتھر زر مطلب سونا گوہر مطلب موت مفہوم آپ مجھے کیوں نہیں جانتے میں کوئی سونا چاندی اور ہیرے جوارات نہیں ہوں آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ سلم ٹھیک ہے تشریح ہے غالب کا یہ شیئر ناتیہ ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے التجاہ کی گئی ہے کہ آپ سونے چاندی اور زر جاہرات سے نفرت فرماتے ہیں لیکن آخر مجھ سے ایسا سلوک کیوں میں کوئی لالو زمورد یا سونا چاندی وغیرہ نہیں ہوں کہ آپ مجھ سے نفرت فرمائیں یعنی ہمارے نبی جو ہے شعر نمبر چار بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف شعر نمبر جو ہے وہ پانچ ہے رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ رتبے میں مہرمہ سے کم تر نہیں ہمیں پرہنگ دریغ مطلب گریز یا انکار یا دور بھی مراد لیا جا سکتا ہے مہر مطلب مفہوم ہے شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کے اظہار میں آپ کی راہوں میں آنکھیں بچھانا چاہتے ہیں تشریح ہے اس شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت و عقیدت کا اظہار ہے اور ان سے منصوب معجزے کا ذکر ہے غالیب کہہ رہے ہیں کہ آپ میری آنکھوں پر پیر کیوں نہیں رکھتے میں سورج اور چاند سے کم نہیں ہوں آپ کی ذات عالی مرتبت ہے آپ نے سورج اور چاند پر پیر رکھا تو ان کی عزت میں اضافہ ہوا میں بھی آپ کے امتی ہونے کے ناتے ان سے کسی درجہ کم نہیں ہوں یہ تھا شعر نمبر پانچ بڑھتے ہیں اگلے شیئر کی طرف شیئر نمبر چھے ہے سوری کرتے ہوں مجھ کو منا کرتے ہوں مجھ کو منا قدم بوس کس لیے کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں فرہن قدم بوس پیروں کو چھونا یا پیروں کو چھونا یا سلام کرنا مفہوم ہے شاعر آپ سلم کی قدم بوسی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی ان کی سلام کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہے یا ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے تشریح ہے اس شیئر میں میراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے شاعر اس شیئر میں آپ سلم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا میں کا امتی ہونے کے ناتے التجا کرتا ہوں کہ مجھے بھی قدم بوسی کی سعادت بخشیں میں بھی آپ کی نگاہ کرم کا متمنی ہوں یعنی تمنا کرتا ہوں آپ کی قدم بوسی کی یہ تھا شیئر نمبر چھے بڑھتے ہیں اگلے شیئر کی طرف مکتہ ہے غزل کا غالب وظیفہ خار ہو دو شہ کو دعا وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں فرانگ ہے وظیفہ خار مطلب تنخادہ جس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے مفہوم ہے خود کو وظیفہ خار کہہ کر تنس کر رہے ہیں تشریح اس شیئر میں غالب خود پر تنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں وظیفہ خار مبارک ہو تم شاہ یعنی بادشاہ کے وظیفہ خار بن گئے ہو یعنی تنخواہ دار بن گئے ہو اور اب آمدن کا ذریعہ بن گیا ہے ایک وقت تھا کہ تمہاری ایک سے کہتے تھے کہ میں ملازم نہیں ہوں اب بادشاہ کو دعا دو کہ اس نے تمہیں نوکر رکھ لیا ہے اور تمہاری روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے تو آج کا ہمارا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور اپنی قیمت آرہ کمنٹ سیکشن میں ہم تک ضرور پہنچائیے گا اور اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کیجئے شکریہ